دوستو ایک ایسا سوال جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا کہ فیرون کلاش ممی کی پہچان کیس طرح ہوئی تھی 1891 اسوی سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدای کا دعویٰ کرنے والے فیرونیوں کلاشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کے واقعات کہاں ہیں یا کہیں ہے بھی یا نہیں الہامی کتاب و تورات بائبل اور قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فیرون فانی میں گرک ہو کر اپنی فاؤز کے ساتھ مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہے لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک ایسی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی پس ہم تیرے بدن کو سمجھ سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے سورہ یونس آیت نمبر 92 یہ واقعہ دوستو آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل پیش آیا تھا فیرون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمجھ نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر فیق دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا مصریوں میں سے کسی ایک شخص نے سائل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دروار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا درواریوں نے مسالہ لگا کر اسے پوری شان و احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا حنود کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک گلتی ہو گئی تھی کہ فیرون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جمعی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات کی وہ تیہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح حنود کر کے محفوظ کر دیا وقت گزرتا رہا زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گیا حتیٰ کہ فیرونیوں کے خنوش شدہ لاشے بھی زمین کے تیہ میں چھپ گئی تھی ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے تھے اس واقعے کے دو آزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری ختاب میں فیرونیوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے اور اسی سنشلے میں اسی فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بات بھی ایک آیت میں نازل ہوئی تھی جس کی سچائی پر سبائل ایمان کا پھوختہ ایمان تو تھا لیکن وہ سمجھنے سے قاسر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان منایا جائے گا اٹھارہ سو اکتر اس بھی میں مصر کے ایک شہر الگرنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک گریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرونیوں کی حنوش شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خوفیہ راستے کی رسائی مل گئے احمد عبد الرسول جو کہ پرانی چیزوں کو چورا کر بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے سے تصویہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے یہ خوفیہ راستے کا پتہ چلا وہاں پر وہ پرانی چیزوں کیلئے جگہ کھود رہا تھا اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پویس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل خدائی کی گئی اٹھارہ سو اکیانوے اسوی کو دوسری ممی کے ساتھ اسی گرگ ہونے والی فیرون کھلاس بھی وہیں ملی اس کے تابوت اور سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو مائرین اپنے ساتھ قائرہ لے گئے جہاں اس کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمع ہوئی نمکیات کی تیسے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ نے پانی میں گرگ کر کے بدترین عذاب سے دوچار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا برچے مائرین اور سائنس دان مصر کی طرف چل پڑے مختلف سائنسی ٹیشٹ کرنے کے بعد دنیا بر کے سائنس دان نے تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کے نسبت صرف فیرون کی لاشوں پر ہی سمندرین امکیات کی تیہ جمع ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی لاش قرار دے کر عذاب گھر میں محفوظ کر دیا گیا 1882 میں فیرون کی لاش جب خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے نیز جدید سائنسی اجرائے کے جریعے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس سے لے جانے کا انتجام کیا جب فیرون کی لاش فرانس پہنچایا گیا تو یہ ائرپورٹ پر اس دوران کے فرانسیسی صدر بزاد خود حکومت کا علا عوداروں تمام بجرہ اور فوج کے افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے وہاں موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی ترق کیا گیا فوجی دستوں نے سلامی دی فیرون کی ممی کو مائے ڈاکٹروں کے ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سرورائی ڈاکٹر مورس بقائی نے کی تھی مائیکرو اسکوپ ٹیشٹوں کے ذریعے ممی کے تمام عزیزہ کا باریکی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی بھی موجود ہے اور موت کی وجہ پانی میں ڈوبنے سے ہوئی تھی ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مجید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے اسے علم تھا کہ جہاں یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ وہ تجسس کے آتوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنس دا تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنس دان سے ملاقات کی اس سائنس دا نے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس کی آیت نمبر 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 اور بانوے کا ترجمہ لفظ بھائی لفظ سنا دیا پھر ان کا فدائی کا دعویٰ اور اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حانوت ہو جانا پھر دوبارہ لاش کا ملنا پھر اس کی لاشوں کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا اور وہ بہت واجئے تھا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا پھر ان کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا رکھ دی گئی ہے کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائی ٹی وی چینلز اور آزائب گھر میں عربوں انسانوں کے آنکھوں کے سامنے ترس آلت میں موجود ہے عبرت کے لیے ہے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائے اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر موریس نے جب آیت کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے اس کا قرآن سچا ہے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہے کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں میں شیئر ضرور کیجئے گا اور اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا ہماری اگری ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ